اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو بلال حضیرہ مغل برز ایوری سے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے یہ ہے کہ سردیوں میں آپ نے اپنے برز کی حفاظت کیسے کرنی ہے یعنی کہ آپ نے اپنے برز کو سردیوں میں سردی سے کیسے بچانا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے برز ایک مسلم جان ہوتی ہے اسے اگر زیادہ سردی لگ جائے تو تب بھی برداشت نہیں کرتا اور زیادہ گرمی بھی برداشت نہیں کرتا تو اس کے لئے دوستو آپ کو دیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے برز کو سردی سے کیسے بچانا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنے برز کی کیر کرنی ہے تاکہ آپ کے برز سردی سے محفوظ رہیں اور آپ کو اچھی بریڈ دیں کیونکہ اگر آپ کے برز کو سردی لگ جاتی ہے بیمار ہو جاتا ہے تو وہ نہ تو اپنے ایکس کو اچھی طرح سے فرٹائل کرتا ہے اور نہ ہی اپنے اپنے جو چکس ہوتے ہیں انہیں ٹھیک طرح سے پا سکتا ہے تو اس لئے اگر آپ اپنے برز کو سردی سے محفوظ رکھیں گے بچا کے رکھیں گے کیر کریں گے تو آپ کے برز کی بریڈ اچھی آئے گی اور اچھی طرح اپنے چکس کو پا لے گا تو دوستو اس کے لئے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ اپنائیں گے تو آپ کے برز سردی سے محفوظ رہ سکیں گے اور آپ کے اپنے برز کو صدی سے بچا سکیں گے دوستو سب سے پہلی احتیاطی تدابیر تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے برز کو جب صبح کے ٹائم آپ دانہ ڈالتے ہیں یا آپ دن میں جس ٹائم بھی دانہ ڈالتے ہیں تو آپ نے انہیں نیم گرم پانی جو ہے وہ آپ نے دینا ہے مطلب گرم اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ کے برڈ کا مو جل جائے اور وہ بیمار ہو جائے اس کا گلہ حراب ہو جائے بلکل ہلکا سا گرم ہونا چاہیے جس طرح کہ تازہ پانی ہوتا ہے ٹوٹی کا وہ بھی ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر نیم گرم پانی ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے ان کے لئے اور دوسرا یہ آپ نے کرنا ہے کہ جب آپ شام کو اپنے شیڈ کو پیک کرنے لگیں یعنی کہ آپ نے شیڈ کو کلوز کرنے لگیں تو آپ نے اپنے برڈ کا پانی جو ہے برطن وہ باہر نکال لینے ہیں تاکہ صبح کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برڈ ایسا کرتے ہیں کہ رات کے ٹائم تو برڈ سو جاتا ہے وہ صبح کے ٹائم جب وہ اٹھتا ہے برڈ تو اٹھتے ہی وہ اسے پیاس لگی ہوتی ہے تو جو پانی ان کے برطن میں پڑا ہوتا ہے وہ فل ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے دن کے ٹائم تو برڈ وہی پانی پی لیتا ہے جس کی وجہ سے برڈ کا گلہ حراب ہو جاتا ہے اسے نزلہ کام ہو سکتا ہے وہ بخار ہو سکتا ہے آپ کے برڈ کو اس لئے آپ نے یہ دھیان ضرور رکھنا ہے کہ رات کے ٹائم آپ نے اپنے برڈ کا پانی جو ہے ان کے کیجیز سے اٹھا کے جانا ہے اس صبح کے ٹائم آپ نے تازہ اور نیم گرم پانی دوبارہ سے رکھنا ہے تاکہ رات کو اگر آپ کے برڈ کو پیاس لگی ہے تو دن کے ٹائم جو آپ تازہ پانی رکھ رہے ہیں نیم گرم وہی پانی پیئے آپ کا برڈ نہ کہ پہلے سے پڑا ہوا تھنڈا پانی پیئے تھنڈا پانی پینے سے ظاہر یہ بعد ہے پھر آپ کا برڈ بمار ہوگا سب سے اہم اور احتیاطی تدابیر تدابیر تو یہی ہے اس کے بعد آپ نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ کے برڈ زیادہ سردی محسوس کر رہے ہیں جیسے کہ جاوہ سپیر ہوتی ہے وہ سردی بہت زیادہ محسوس کرتی ہے اگر کم سردی بھی ہوتا بھی اسے سردی زیادہ لگتی ہے تو اگر آپ کے برڈ سردی زیادہ محسوس کر رہے ہیں تو آپ اپنے برڈ کے کیج میں جو بلب ہوتا ہے وہ لگائیں ساٹھ وارڈ کا بلب ہو یا سو وارڈ کا جو بلب آج کل جو لگا رہے ہیں لوگ کیجز میں سادہ بلب وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یعنی دوستو آپ نے جو ہیٹ پیدا کرنے والا بلب ہے وہ لگانا ہے اپنے برڈ کے کیج میں اس کے آئے ایک سرامک بلب آ رہا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ بڑا بہترین ہے پرندوں کو ہیٹ بھی دیتا ہے اس کی بلو کلر کی لائٹ ہوتی ہے اور پرندوں کو ہیٹ بڑی اچھی فرام کرتا ہے وہ پرندوں کے لئے بہت ضبطس بلب ہے وہ آپ یوز کریں وہ سب سے بہتر ہے وہ تھوڑا کاسلی ہوتا ہے تقریباً چھ سات سو روپے میں ملتا ہے مارکٹ سے اور جو سادہ بلب ہے وہ آپ کو سو روپے میں مل جائے گا سادہ بلب بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور سرامک بلب بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور کام یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے برس کا کیج کھلے میں نہیں رکھنا آپ نے اپنے برس کا کیج کھلے میں رکھیں گے تو بے شک آپ نے اوپر سے ڈامپا بھی ہوگا تو پھر بھی آپ کے برس کو سردی لگنے کا حطرہ ہوتا ہے تو کوشی کریں آپ اپنے برس کا کیج کسی چھت کے نیچے رکھیں تاکہ ڈریکٹ جو ہے رات کے ٹائم جو اس پڑھتی ہے ڈریکٹ اس کے کیج پہ نہ پڑے اگر ڈریکٹ اس کے کیج پہ پڑے گا تو آپ کا برس بیمار ہو سکتا ہے تو بہتر تو یہی ہے کوئی شیڈ ہونا چاہیے شیڈ کے اندر سارے کیجز رکھیں ہوں برس کے نہیں تو آپ کسی کمرے کے اندر رکھ لیں یا کسی چھت کے نیچے رکھیں یہ سب سے بہتر ہے تو اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے پاس بڑا شیڈ ہے تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اپنے شیڈ کو کور کر دیں اپنے شیڈ کے سیڈوں میں پلاسٹک شیڈ لگا دیں تاکہ باہر سے ڈریکٹ تھنڈی ہوا آپ کے برس کو نہ لگے دوستو جو رات کے ٹائم ڈریکٹ تھنڈی ہوا آپ کے برس کو لگتی ہے وہ آپ کے برس کو بیمار کرتی ہے تو اس چیز کا آپ نے ضرور خیار رکھنا ہے کہ آپ نے پلاسٹک شیڈ سے کور کرنا ہے اپنے شیڈ کو تو اس کے بعد دوستو ہوتا ہے یہ ہے کہ پلاسٹک شیڈ سے اگر آپ نے اپنے شیڈ کو کور کیا ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ کے شیڈ میں آپ چیک کریں گے کہ اندر اتنی ہیٹ نہیں ہوگی کیونکہ پلاسٹک باہر سے تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ جس طرح کی میں نے یہ لگائی ہوئی ہے چیک اس طرح کی چیک بھی باہر لٹکا دیں اندر پلاسٹک شیڈ لگی ہو اور باہر جو ہے اس طرح کی چیک لٹکا دیں اس طرح اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برڈ کو باہر سے بھی تھنڈ محسوس نہیں ہوگی پلاسٹک شیڈ بھی تھنڈی نہیں ہوگی اور آپ کے برڈ سردی سے محفوظ رہیں گے دوستو جو سارڈ فوڈ آپ بگو کے اپنے برڈ کو دے رہے ہیں یعنی مکس دالے جو ہوتی ہیں وہ آپ بگو کے دے رہے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ جب آپ اپنے برڈ کو سارڈ فوڈ دینے لگیں تو اس سے کچھ دیر پہلے سارڈ فوڈ جو بگو کے آپ نے رکھا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈال لیں تھنڈا پانی نکال کے اس میں گرم پانی ڈال دیں تاکہ آپ کا جو سارڈ فوڈ ہے وہ تھوڑا نیم حالت میں آجائے نیم گرم حالت میں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ اس کے کھانے سے آپ کے برڈ کو پھر تھنڈ نہیں لگے گی کیونکہ جو سارڈ فوڈ ساری رات بگو کے رکھا رہتا ہے تو بہت زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور اس طرح آپ اگر گرم پانی ڈالیں گے تو اس سے سارڈ فوڈ نیم گرم ہو جائے گا اس سے آپ کے برڈ سردی سے محفوظ رہیں گے اور اگر آپ کے شیڈ میں ٹمپریچر کنٹرول نہیں ہو رہا بہت زیادہ سردی ہے آپ کے شیڈ میں تو دوستو آپ نے آپ اپنے شیڈ میں ہیٹر کا یوز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے بجری والا ہیٹر بھی یوز نہیں کرنا اور نہ ہی گیس والا ہیٹر یوز کرنا ہے وہ دونوں نقصان دیں آپ کے پیڈٹ کے لئے آج کال وہ باہر سے آتے ہیں جو پانی ہیٹر آپ وہ یوز کریں اس کا وہ بلو ٹائپ ہوتے ہیں وہ صرف گرم ہوا چھوڑتے ہیں نہ ہی آگ کی طرح سے وہ چلتے ہیں جیسے آگ چلتی ہے ہیٹر میں اس طرح نہیں چلتے وہ اور نہ ہی جس طرح جو الیکٹر ہیٹر ہے نہ اس طرح وہ چلتا ہے وہ صرف بلور کی طرح ہوتا ہے گرم ہوا چھوڑتا ہے اس سے آپ کے شیڈ میں جو ہے تیمپریچر اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کے برد سردی سے محفوظ رہتے ہیں یہ والا ہیٹر سب سے بیسٹ ہے آپ کے شیڈ کے لئے اور یہ والا ہیٹر جو آپ کے شیڈ میں آکسیجن کی کمی بھی نہیں کرے گا جو الیکٹری ہیٹر اور جو گیس پر چلنے والا ہیٹر ہوتا ہے وہ آپ کے شیڈ میں تیمپریچر تو ٹھیک کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ آکسیجن کی کمی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے برد ایکسپائر ہونے کا حطرہ ہوتا ہے تو اگر آپ یہ جپانی ہیٹر بلور والا یہ چلائیں گے تو یہ آکسیجن کی کمی نہیں کرے گا اور آپ کے برد سردی سے محفوظ رہیں گے دوستو یہ ہی کچھ احتیاطی تدابیر تھی اگر آپ ان احتیاطی تدابیر کو اپنائیں گے تو آپ کے برد سردی سے محفوظ رہے سکیں گے اور آپ کو اچھی بریڈ دیں گے دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل مگر بردی کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیٹا اپک کے ساتھ اپتہ کے لیے اجازت اللہ حافظ